ہمارے بہت سارے نوزوان ہیں شارو خان کے بڑے فین ہیں اور آج کل تو شارو خان صاحب کے اتنے بڑے فین ہو چکے ہیں ان کی کوئی فلم آئی ہے اس فلم کا اتنا پرچار کیا جا رہا ہے ایک صاحب نے مجھے موبائل پر میسیج بھیجا کہ شارو خان کی اس فلم کو دیکھنے کے پہلے وضو کر کے جائیں وضو کر کے جائیں اور عدب سے جائیں اسلام کی تبلیغ ہو رہی ہے اس میں نے کہا اللہ کو بڑا ہے یعنی آج فلموں کے ذریعے اسلام کا نام روشن ہو رہا ہے آج اگر کسی فلم پر پابندی لگنے کی بات آتی ہے تو مسلمان سوچتا ہے ہم اپنے مسلمان بھائی کی فلم ہے ہم پہلے تھیئٹر میں جا کے اس فلم کو دیکھیں گے پابندی تو مسجد پر بھی لگنے کی بات آئی تھی پابندی تو نماز پر بھی لگنے کی بات آئی تھی تو انہیں مسجدوں کو تو آباد نہیں کیا تو انہیں نمازوں سے تو اپنے مسجدوں کو آباد نہیں کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ تجھے فلموں سے محبت ہے تجھے فلمی اداکاروں سے محبت ہے تجھے نماز سے محبت نہیں ہے آج کتنے مسلمان نوجوان ہیں وہ شارو کھان کے جیسا بال رکھتے ہیں سلمان کھان کے جیسی باڈی بناتے ہیں سلمان کھان نے جو لوکٹ پہنا ہے وہ لوکٹ پہنتے ہیں اور گھروں میں اپنے پسندیدہ فلمی ہیرو اور ہیروین کی تصویریں لگاتے ہیں میرے بھائیو اگر گھر کے اندر برکت چاہیے اگر گھر کے اندر رحمت چاہیے تو گھر کے اندر سے ان تمام فضول چیزوں کو آپ نکال دیں اور تصویروں کے معاملے میں بھی میں اکثر یہ کہتا ہوں کہ جہاں ضرورت نہ ہو بلا ضرورت آج کتنی مسلمان لڑکیاں ہیں وہ آپس میں فوٹو لیتی ہیں اس کے بعد اسٹیٹس پہ لگاتی ہیں یہ اپنی سہلیوں کو دیجتی ہیں معاف کیجئے مردوں کے لیے تو ایک حد تک ضرورت تک فوٹو کھیچنے کی اور فوٹو رکھنے کی گنجائش بنتی بھی ہے لیکن عورتیں اگر اپنی تصویریں لے رہی ہیں اور وہ تصویریں اپنی سہلیوں کو اور اپنے رشتداروں کو دھیج رہی ہیں اور اس بات کا ڈر ہے کہ وہ تصویریں دوسرے غیر محرم مرد بھی دیکھ سکتے ہیں تو یہ بہت بڑی بے ہیائی ہے اور اس سے ہمیں اور آپ کو بچنا چاہیے اللہ نے قرآن میں فرمایا جو لوگ مسلمانوں کے درمیان بے ہیائی کو پھیلانا چاہتے ہیں ان کو دنیا میں بھی دردنا کذاب ملے گا اور آخرت میں بھی دردنا کذاب ملے گا آپ اسٹیٹس پر گانا لگا رہے ہیں آج کل اسٹیٹس کیا ہو رہا ہے انسان کا جیسا موڈ ہوتا ہے ویسا وہ اسٹیٹس لگاتا ہے خوش ہے تو خوشی والا میوزک لگا رہا ہے اگر دکھی ہے تو سیڈ سانگ لگا رہا ہے کسی کو یہ توفیق نہیں ہو رہے کہ قرآن کی کوئی آیت لگا دے کوئی حدیث لگا دے کوئی دعا لگا دے کسی اچھی تقریر کا کوئی کلپ لگا دے لوگ اسٹیٹس پر بھی فلمی گانے اور میوزک لگا رہے ہیں میرے بھائیو یہ بات یاد رکھئے برائی کرنا برا کام کرنا یہ غلط ہے لیکن برے کام کو شیئر کرنا اور بری چیز کو دوسروں تک پہنچانا یہ اور بھی برا کام ہے اللہ کے نبی نے فرمایا اگر آپ کسی بھلائی کے بارے میں کسی کو بتاتے ہیں کسی اچھی چیز کے بارے میں آپ بتاتے ہیں اور آپ کے بتانے کی وجہ سے کوئی اس پر عمل کرتا ہے تو جتنا عمل کرنے والے کو سواب ملے گا آپ کو جو اترا سواب ملے گا اور اس کے سواب میں کوئی کمی نہیں کی جائے گی اور اگر آپ نے کسی کو کوئی غلط چیز بتا دی اسٹیٹس پر آپ نے کوئی گانا لگا دیا اور آپ کے کسی دوست نے وہ گانا ڈاؤن لوڈ کیا اس نے اپنے اسٹیٹس پر لگایا پھر اس کے اسٹیٹس کو سو لوگوں نے دیکھا تو جہاں جہاں تک وہ گانا دیکھا جا رہا ہے آپ کو اس کی سزا ملتی رہے گی آپ کو اس کا عزاب ملتا رہے گا کیونکہ شروعات آپ نے کی تھی اس لیے گناہ کی شروعات کرنے والے مت بنو میرے بھائی اگر آپ نے خود کوئی گناہ کر لیا ہے اس کے ذمہ دار آپ اکیلے ہیں مگر فیس بک پر آپ نے اشتاگرام پر آپ نے ویٹس ایپ پر آپ نے اس کو شیئر کر دیا تو گناہ کو شیئر کرنا یہ اور بھی بڑا گناہ ہے اس سے ہمیں اور آپ کو بچنا چاہیے آج موبائل ضرورت کی چیز ہے آج بہت سارے کام ہیں جو موبائل کے بغیر نہیں ہو سکتے ہم یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ اپنی لڑکیوں کو آپ موبائل مت دیجئے اپنے لڑکوں کو آپ موبائل مت دیجئے مگر موبائل کو اس کی حد میں رکھئے موبائل کو اس کی حد میں رکھئے کسی نے بڑی اچھی بات کہی تھی کہ موبائل کو آج سمارٹ فون کہا جاتا ہے موبائل کو سمارٹ فون کہا جاتا ہے یہ سمارٹ فون ایسے ہی نہیں ہو گیا یہ کیلکولیٹر کو کھا گیا یہ گھڑی کو کھا گیا یہ کیلنڈر کو کھا گیا یہ الارم گھڑی کو کھا گیا یہ باپ کی محبت کو کھا گیا یہ بیوی کی محبت کو کھا گیا رات میں شہر بستر پیاتا ہے بیوی بیچاری بیٹھ کر کے سیریل دیکھ رہی ہے شہر بیچارہ وارٹ سیپ پر لگا ہوا ہے پہلے لوگ گھر میں آتے تھے تو دو چار محبت کی باتیں بیوی سے کرتے تھے بیوی دو چار محبت کی باتیں شہر سے کرتی تھی اب تو بیوی بیچاری سیریل میں دیکھ رہی ہے کہ ساس کیسے بہو پر ظلم کرتی ہے بہو کیسے ساس کے ساتھ سازش کرتی ہے ننک بھابی کے خلاب کیسے پلان چلتی ہے وہ بیچاری یہ سب دیکھ رہی ہے اور شوہر بیچارہ وہ ایشتا گرام پر اور ٹیلی گرام پر اور ویڈیوز دیکھ رہا ہے تو یہ یہ نہیں ہونا چاہیے میرے بھائی بچوں کو ان کا حق دو بیوی کو اس کا حق دو باپ کو اس کا حق دو آج چھوٹے چھوٹے بچے ہوتے ہیں تین سال کے چار سال کے موائل کے کھانا نہیں کھاتے جب تک ماں ان کے ہاتھ میں موائل نہیں دے دے گی اور بچے کو ویڈیو لگا کے نہیں دیا جائے گا بچہ کھانا نہیں کھاتا ہے یہ عادت مت ڈڑوائی اپنے بچوں کی اور عربی کے کسی شاعر نے بڑی سچی بات کہی تھی کہ لیسا الیتیم من انتہا ابواہ من حم مل حیات و خلفاہ زلیلہ یتیم وہ نہیں ہے اس کے ماں باپ اسے دنیا میں چھوڑ کے چلے جائے یتیم وہ نہیں ہے جس کی ماں چھوڑ کے چلی جائے جس کا باپ چھوڑ کے چلا جائے اِنَّ الْيَتِيمَ هُوَ الَّذِي تَلْقَا لَهُ اُمَّن تَخَلَّتْ اَوَبْ مَشْغُولَ ارے یتیم تو وہ ہے جس کی ماں کے پاس اس کے لیے ٹائم نہیں ہے جس کے باپ کے پاس اس کے لیے ٹائم نہیں ہے ماں الگ موبائل میں لگی ہے باپ الگ موبائل میں لگا ہے بچہ بچارہ ماں کے پیار کے لیے ترستہ ہے باپ کے پیار کے لیے ترستہ ہے اس موبائل کو اس کی اوقات میں رکھو میرے بھائی میں اپنے نوجوانوں سے کہنا چاہوں گا اپنے جان پر ظلمت کرو اپنے جسم پر ظلمت کرو رات کو دو دو بجے تک جو تم موبائل میں لگے رہتے ہو اور یاد رکھو یاد رکھو اس موبائل پر جو تم دیکھ رہے ہو اور جو کچھ تم کانوں سے سن رہے ہو یہ کان کل قیامت کے دن گواہی دے گا یہ آنکھیں کل قیامت کے دن گواہی دیں گی اور یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں یہ رب کا قرآن کہہ رہا ہے حَتَّى اِذَا مَا جَاؤُوْهَا شَهِدَ عَلَيْهِمْ سَمْعُهُمْ وَعَبْصَارُهُمْ وَجُلُودُهُمْ بِمَا كَانُونَ یَعْمَلُونَ کل قیامت کے دن تمہارے کان تمہارے خلاف قواہی دیں گے تمہاری آنکھیں تمہارے خلاف قواہی دیں گے تمہارے بدن کے چمڑے تمہارے خلاف قواہی دیں گے قیامت کے دن ہماری آنکھیں بتائیں گی ہم نے موبائل پر کیا کیا دیکھا تھا ہم نے براؤزر کی ہسٹری ڈیلیٹ کر دی ہم نے یوٹیوب کی ہسٹری ڈیلیٹ کر دی ہم نے موبائل پر کس سے چیٹنگ کی ہم نے چیٹنگ ڈیلیٹ کر دی ہم سب کچھ ڈیلیٹ کر سکتے ہیں مگر یہ جو کرامن قاتبین ہیں یہ جو اللہ کے فرشتے ریکارڈ کر رہے ہیں ایک نیکی لکھ رہا ہے ایک گناہ لکھ رہا ہے ان کی ریکارڈنگ کو ہم ڈیلیٹ نہیں کر سکتے یہ سب کچھ ریکارڈ کر رہے ہیں وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِزِينَ كِرَامًا قَاتِبِينَ يَعْلَمُونَ مَا تَفَعَلُونَ ہمارے فرشتے تمہارے ایک ایک عمل کو ریکارڈ کر رہے ہیں اور عمل کوئی نہیں ہماری زبان سے نکلنے والے کے لپس کو ریکارڈ کر رہے ہیں اور کل قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں ہماری زندگی بھر کے ریکارڈنگ کو پیش کیا جائے گا میرے بھائیو اس دن سے ڈرو اور اپنی آنکھوں کی حفاظت کرو اپنے ہاتھوں کی حفاظت کرو اپنے کانوں کی حفاظت کرو آنکھوں کے زنہ سے بچو کانوں کے زنہ سے بچو آنکھوں کا زنہ گندی چیز کو دیکھنا ہے کانوں کا زنہ گندی چیز کو سننا ہے زبان کا زنہ گندی چیز کو مو سے نکالنا ہے ان تمام چیزوں سے ہم اپنے گھروں کو بچائیں تب ہمارے گھر میں دینداری آئے گی